جمعیت علماء اسلام فے نے زمنی انتخابات کے بائیکارڈ کا اعلان کر دیا جے یو آئی کے سربراہ مولانا فزدو رحمان نے سوشل میڈیا پر جاری ویڈیو میں اعلان کیا کہ جے یو آئی کا کوئی امیدواز زمنی انتخابات میں حصہ نہیں لے گا ویڈیو بیان میں مولانا فزدو رحمان کا کہنا ہے کہ ہم آٹھ فروری کے انتخابات کے نتائج کو مسترد کرتے ہیں کیونکہ یہ پارلیمنٹ عوام کی نمائندہ کم اور اسٹیبلشمنٹ کی نمائندہ زیادہ ہے ویڈیو بیان میں آٹھ فروری کے انتخابی نتائج کے خلاف 25 اپریل سے بلوچستان سے تحریک شروع کرنے کا بھی اعلان کیا گیا ہے ان کا کہنا ہے کہ ہم نے عوام کی طرف جانے کا فیصلہ کیا ہے عوام کو متحد کر کے احتماد ملیں گے مولانا فزدو رحمان نے مزید کہا کہ کراچی پشاور اور لاہور میں بھی جلسے کریں گے دیگر سیاسی جماعتوں سے بھی رابطہ کر رہے ہیں الیکشن کمیشن بے بس ہے ان کو نتیجہ مرتب کرنے کی اجازت نہیں ہے